چند ماہ قبل بشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے والی کردار کشی کی مہم سے کچھ ہی دن پہلے خود کو آئین و قانون سے مبررہ سمجھنے والے ایک سرکاری حدیدار کے علچی نے ان سے ملاقات کی اس ملاقات میں ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے ایک ایسی ڈیل کا جو وہ خانساپ کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں رازی کریں اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل درامت ہو رہا ہے اور آج اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک اور مرحلہ دیکھ کیا گیا ہے اور یہ اب بھی آخری مرحلہ نہیں ہے جن حالات کا سامنا بشرا بی بی نے کیا ہے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو عمر ہمارے معاشروں میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کی سمجھی جاتی ہے اس عمر میں ایک خاتون نے وہ راستہ چنا جس کی صعوبت جھلنے کا حوصلہ شاید مضبوط ایک آن والوں کو ہی عطا ہے وہ جانتی تھی کہ سفر میں انہوں نے صرف کانٹوں پہ نہیں چلنا بلکہ بدبودار چہڑوں کے باسی اپنے چہروں کا کیچڑ ان کی ذات پر بھی اچھا لیں گے اور اس کی مثالیں آپ چند ماہ میں دیکھ چکے ہیں قصور صرف اس شخص کا سہارا بننا ہے جس نے اس ملک کی بہتری کو اپنی زندگی پر مقدم رکھا اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا آج ان فیصلوں کے ذریعے محض ہمیں ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے ہم نے آٹھ فروری کو ان کو ان کی اوقات بتانی ہے جو کناونی ڈیل بشرا بی بی کو خان صاحب کے پاس لے کر جانے کا کہا گیا تھا اس کی تفصیل میں جانے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں مگر اتنا کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کو اپنا مستقبل بچانے کا یہ آخری موقع مہیا کرنے کے لیے عمران خان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہے اور اس موقع کو گوانے کا پچتاوا آپ رہتی دنیا تک نہیں مٹا سکیں گے اگر آپ نے کسی بھی خوف کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنا ووٹ ڈالنے کا حق سرینڈر کر دیا تو عمران خان کی عزت اور اس کی زندگی کا کرز آپ کو زندہ درگور کر دے گا موسیقی